دیکھئے جیسے کہ یہ دنگل جو دیسی دنگل یہاں ہوا کرتی ہے ہمارے بزرگوں نے اس کو پچھلے سو سالوں سے یہاں بدروہ میں کراتے آ رہے ہیں وہ کچھ کارن ہوئے یہاں پہ کچھ حالات کے کارن یہاں پہ بند ہوئی تھی یہ دنگل تو ہم نے چار سالوں سے کنٹینیو اس کو کیا پچھلے سال بھی ہم نے کرائی یہ دنگل تو اس بار بھی ہم نے انشاءاللہ جولائی اینڈنگ میں اس کو کروانا ہے جس کے لیے ہمیں لوگوں کا کافی ساتھ رہتا ہے اور بدروہ کی عوام کا بہت سا ہاتھ اس میں رہتا ہے ہماری سپورٹ کرتے ہیں وہ تو ایک بہت بڑا میلہ ہوتا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پورے جمہو کشمیر میں سب سے بڑا میلہ جو ہے یہ بدروہ دنگل جب ہوتی ہے پورے جمہو کشمیر سے ہی نہیں بلکہ تمام ہندوستان کے کونے کونے سے یہاں پہلوان آتے ہیں لوگ آتے ہیں ہماچل سے آتے ہیں پنجاب سے آتے ہیں ہریانہ سے آتے ہیں ڈلی سے آتے ہیں تو ہم یہ دنگل کرواتے ہیں ہمارا مقصد اس میں یہی ہوتا ہے ایک تو سب سے بڑا ثبوت جو اس میں پیش ہوتا وہ بائی جاری کا ہوتا ہے اس میں سارے ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں ہندو مسلمان سکھ بنا بید باؤ کی جمع ہوتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں اور بڑا ہی انند لیتے ہیں لوگ یہ تین دن جو ہم دنگل کرواتے ہیں اور دوسرا ہمارا مشن جو ہوتا ہے سب سے بڑا اس میں وہ ہوتا ہے کہ یوت کو مارٹیویٹ کرنا ہے کہ یوت کو چاہیے ان میں بھی جذبہ آتا ہے کہ ہم بھی پہلوان بنیں گے اپنی باڈی بنائیں گے اپنی جسم کو تندرست رکھیں گے گلت کام کی طرف نہیں جائیں گے تو اسی لیے ہم یہ دنگل کرواتے آ رہے ہیں اس بار جو ہے خاص کیا ہے دنگل میں جو آپ اس بار کرانے جائے ہیں کیونکہ اس بار کرونا بھی ختم ہوتا ہے لوگ جو ہے دھونڈ رہے ہیں اس بار کیا نیا آپ دنگل میں کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جیسے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ بات کی بدروہ کے جو موزز لوگ ہیں جو اس میں کافی انٹریشٹ رکھتے ہیں کہ آپ جی دنگل کروا رہے ہیں مبارک بات بھی دی تو اس میں آپ اس بار کیا اس کو آپ پیش کرو گے ایسے کہ تمام ہندوستان کے پہلوان بھی نہیں بلکہ بہار بیارونی ملک کے پہلوان بھی آئیں گے یہاں پہ تو اس کے بارے میں ہم نے ایسے سپی ڈوڈا سے بات کی وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں اس میں ہماری ایڈمیسٹیشن ہمارے ڈی سی صاحب لوکل ایڈمیسٹیشن پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا تھا کہ تمام ایڈمیسٹیشن جتنی بھی بدروہ ایڈمیسٹیشن ہے دسٹرک ایڈمیسٹیشن انہوں نے ساتھ دیا تو ہم نے یہ ایونٹ کیا ایک کامیاب ایونٹ ہوا تھا اس بارے میں ہم نے ایڈمیسٹیشن سے بات کی تو چند دنوں میں ہم میٹنگ کریں گے ایڈمیسٹیشن سے ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن سے تو ہم دعوت دیں گے بہارونی ملک جو پہلوان ہیں ان کو بھی تو انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل دنگل کروائیں گی یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیر کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کرنا چاہو اچھا کام کرنا چاہو تو تھوڑے چھوٹے موٹے روڑے تو آ جاتے راستے میں ان کی ہم پروانے کرتے ہیں ہمیں جب بھی کسی نے روکنے کی کوشش کی علاعت مارنے کی کوشش کی ہم دس قدم آگے گئے پیچھے نہیں آئے تو ہم اس کی پروانے کرتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے بتایا میں نے آپ کو کہ ہم ایڈمیسٹیشن سے پہلے اس کے بارے میں پوری میٹنگ کریں گے پورا ان سے صلاح لیں گے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اور اپنی پوری ٹیم کو بلائیں گے تو اب جا کے ہم پورا تیار ہو کے الوسمنٹ کریں گے اور ڈیٹ فکس کریں گے تو ماشاءاللہ اس بار میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اچھا رہے گا اور لوگ کافی لطف مزہ اٹھائیں گے دیکھیں ہم تین دن چلانا چاہیں گے کیونکہ پرمیشن ہمیں دو دن کی ملی تھی پچھلے سال بھی اس سال ہم کوشش کریں گے ایڈمیسٹریشن سے ملکے کہ ہمیں تین دن کا ٹائم دیا جائے جس میں آرمی کی سپورٹ بھی ہے پولیس کی سپورٹ بھی اور بی ڈی اے بھی اور لوکل ایڈمیسٹریشن یہ بھی چاہتے ہیں کہ تین دن کا ملہ ہو تو دیکھتے ہیں حالات کیسے رہتی ہے وہ ہم تین دن یا دو دن کا جو ٹائم ہم نے دینا وہ اسی وقت ہم پتا سکتے ہیں دیکھئے میں تو یہی کہوں گا قدردان ہو مہربان ہو اور پہلوان ہو تمام ملکے جتنے بھی پہلوان ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور ہم ان کو دعویٰ دیتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے ڈسٹرکٹ ڈوڑا زلہ بدراؤں میں دنگل ہونے جا رہا ہے اور چار سال سے ہم لوگ یہاں پر دنگل کرواتے آ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سال بھی انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھے پیمانے پر ایک دنگل یہاں پر منقت کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہم بتا دینا چاہتے ہیں دیکھئے یہ جو کام ہے یہ ہے اصل میں ٹورزم کے جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک بڑے بڑے میلے کریں وہ علاقے میں ٹورزم اس سے جسے ٹورزم کو بوسٹ ملے لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا بدروا ہے ٹورزم کے لحاظ سے یہ جیرہ ہو چکا ہے یہاں پر ٹورزم کو کوئی فنکشن ہوتا نہیں اور جب یہاں پر یہ فنکشن کرتے ہیں تب یہ کرتے ہیں پاڑوں پر سنو فیسٹیوال اس سے اس دن لوگ یہاں پر سردی سے کاپ رہے ہوتے ہیں اور نہ تو بجلی ہوتی ہے نہ روڈ ہوتی ہے تب یہ میلہ کرتے ہیں اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور وہیں ڈپارٹمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے جو میلہ کراتے ہیں اس کے علاوہ عام جمتہ جو ہوتے ہیں موہ کھول کے ہوتی ہے اور ہماری زیلہ جزامے سے اور ڈسٹرک ایڈمیٹیس سے گزارش ہے کہ یہاں پر جو یہ دنگل ہوتی ہے اس سے لوگ ملتے ہیں یہاں پر ہمارا جو مین مدہ ہے شکولیرزم بھائیچارے کو مضبوند بنانے کا جو ہمارا مشن ہے اور ہم اس پر کام کرتے رہیں گے اس کے لئے چاہے ہمیں کوئی بھی اچھل تکلیف آئے اور اس کے لئے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں لوگ ملے آپ سے بھائیچارہ جو پیگاں میں ہمارا کہ ہم لوگ ملے اور یہ جو دنگل سال کا جو یہاں پر میلہ ہوتا ہے اس سے جو ہمارے لوگ ملتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہاں پر لوگ بستے ہیں اور بھائیچارہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھیدباؤں نہیں ہوتا ہے اور یہ دنگل جو ہونے جارہے انشاءاللہ جلائی مہینے میں ہوگی ہے تو ہم تمام پہلوانوں سے اور تمام ملک کے جتنے بھی پہلوان ہیں تو پچھلے سال جو دنگل ہوئی تو وہ سے بھی یہاں پر ہمارا تین دن کا پروگرام تھا لیکن بدکسمتی سے administration نے اس میں مداخل کی تو ہمیں دو دن کی ملی لیکن اس سال ہم تین دن کی جو دنگل کرانے جارہے ہیں تمام پہلوانوں کو دیوانوں کو اور دنگل کے قدردانوں کو ہم پھر سے welcome کرتے ہیں کہ وہ بدروائے اور دنگل دیکھیں اور لطف اندوز ہو جائے شکریہ